بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے ٹاپک کے ساتھ فرسٹ ائر کمسٹری جس میں ہم چپٹر نمبر فور پڑھ رہے ہیں سٹیٹ آف میٹر ہے اس میں ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے اس ٹاپک کا نام ہے ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر ٹاپک کا نام ہے ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر ڈالٹنز لا پارشل پریشر ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر ہے ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر کیا ہے ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پریشر کیا ہے پریشر پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو پریشر ہے یہ کیا ہوتا ہے پریشر پریشر جو ہے پریشر پریشر جو ہے فورس ایگزرٹیڈ پر یونٹ ایریا فورس ایگزرٹیڈ پر یونٹ ایریا کو پریشر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا فورس ایگزرٹیڈ پر یونٹ ایریا ایک اب یہ دیکھیں یہ مارکر ہے اور یہ میرا جو ہاتھ ہے اس ہاتھ پر وہ جگہ یہ جو جگہ ہے یہ یہ جو جگہ ہے یہ پر یونٹ ایریا ہے اب یہ کیا کرے گا میرے ہاتھ پر یہ اس اتنے ایریا پر یہ فورس ڈال رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ پریشر پڑ رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے کہ پریشر پڑ رہا ہے ہمارے اوپر ہوا کا دباؤ ہے ہمارے اوپر ایر پریشر ہے ایر پریشر ہے ہمارے اوپر یہ جو ایر پریشر ہے اس کو ایٹموسفیرک پریشر کہتے ہیں اس کو ایٹموسفیرک پریشر کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایٹموسفیرک پریشر کہتے ہیں ایٹموسفیرک پریشر کو ناپنے کے لیے ہمارے پاس جو ڈیوائس موجود ہے اس ڈیوائس کو بیرو میٹر کہتے ہیں وہ ڈیوائس بیرو میٹر کیا ہے بیرو میٹر کیا ہے ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہم ہم معلوم کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں ایٹموسفیرک پریشر کو جس کی مدد سے ہم ایٹموسفیرک پریشر کو معلوم کر سکتے ہیں وہ بیرو میٹر ہیں ہمارے اوپر ہوا کا پریشر کتنا ہے اس بیرو میٹر کے ذریعے سے جب ہم ہوا کا پریشر معلوم کرتے ہیں تو وہ ہوا کا پریشر کتنا ہے وہ ہوا کا پریشر ہے سیون سکسٹی ٹور سیون سکسٹی ٹور یہ جو سیون سکسٹی ہے یہ جو ٹور ہے ٹور کیا ہے ٹور جو ہے وہ یونٹ ہے یونٹ آف پریشر ہے یونٹ آف پریشر یونٹ آف پریشر کیا ہے وہ بہت ساری یونٹس ہیں اس وقت ہم ٹور کی بات کر رہے ہیں تو یہ یونٹ جو ہے یہ ٹور ہے ہمارے اوپر سیون سکسٹی ٹور ہے اچھے کیا آپ کو معلوم ہے ہوا میں بہت سارے گیسز ہوتی ہے ہوا جو ہے ہوا ایر جو ہے ایر کیا ہے ایر ایک مکسچر ہے ایر کیا ہے ایر ایز مکسچر آف گیسز ایر ایز مکسچر آف گیسز ہے یہ گیسز کا مکسچر ہے اس میں اور بہت سارے گیسز موجود ہیں جیسا نائٹروجن اکسیجن ارگون جیسا کہ نائٹروجن اکسیجن ارگون کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس اور بھی کچھ تھوڑی مقدار میں اور بھی گیسز اس میں موجود ہیں یہ سارے گیسز ہوتے ہیں ہوا میں یہ سارے گیسز ہوا میں ہوتے ہیں تو ہر گیس ہر گیس اپنا پریشر ڈالتا ہے ہر گیس اپنے مقدار کے مطابق پریشر ڈالے گا کیونکہ یہ بات پچھلے کلاسز میں ڈسکس ہو چکی ہے کہ گیس کی جتنی مقدار ہوگی گیس کے مالیکیول کنٹینر کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں اس ٹکرانے کی وجہ سے پریشر بنتا ہے اب یہ پریشر کی مقدار کس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ گیس کی مقدار کتنی ہے اگر گیس کی مقدار زیادہ ہے تو پریشر زیادہ پڑے گا اگر گیس کی مقدار کم ہے تو پریشر کم پڑے گا تو یہ نائٹروجن میں نائٹروجن آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً ہم کہتے ہیں اس میں نائٹروجن کا کتنا پریشر پڑتا ہے نائٹروجن ہوا میں جو نائٹروجن ہے وہ تقریباً 593 تار پریشر ڈال رہا ہے ہوا میں جو نائٹروجن ہے وہ کتنا پریشر ڈال رہا ہے 593 تار ڈال رہا ہے اور اوکسیجن کتنا ڈال رہا ہے 159.5 تار پریشر ڈال رہا ہے یہ پریشر ڈال رہا ہے اس کے بعد کس کی باری آگئی ارگون کی باری آگئی ارگون کتنا ہے 7.14 تار ڈال رہا ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیس کتنا پریشر ڈال رہا ہے 0.23 پریشر ڈال رہا ہے جو ادر گیسز ہے ادر گیسز ہے وہ بھی تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہیں وہ زیادہ پریشر نہیں ڈالتے ہیں تھوڑا سا پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے یہ پریشر ڈالتے ہیں یہ اتنے پریشر ڈالتے ہیں یہ اتنے پریشر ڈالتے ہیں اب یہ سب یہ سب مل کے یہ سب مل کے جب ہم ان سب کو سم اپ کرتے ہیں جب ہم ان سب کو جمع کرتے ہیں یہ دیکھیں ان سب کو ہم جمع کر رہے ہیں ان سب کو جمع کرنے سے ہمیں جو ویلیو ملتی ہے وہ ویلیو تقریباً وہ جو ویلیو ہے وہ تقریباً سیون سکسٹی کے برابر ہوتی ہے تقریباً سیون سکسٹی کے برابر ہوتی ہے اب اس سے کون سے بات سامنے آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہوا کا پریشر ہے ہمارے اوپر جو ہوا کا پریشر بند رہا ہے وہ سیون سکسٹی ٹار ہے وہ کسی ایک گیس کی وجہ سے نہیں ہے ہر گیس اپنا الگ الگ پریشر ڈال رہا ہے اس کی اپنے مقدار کے مطابق اس کی اپنی جو پوانٹیٹی اس میں موجود ہے جو ایماؤنٹ اس میں موجود ہے اس ایماؤنٹ کے مطابق ہمارے اوپر یہ پریشر ڈال رہا ہے تو اس لیے سیون سکسٹی ٹار بنتا ہے یہ جو نائٹوجن کا اپنا پریشر ہے اس کو کہتے ہیں پارشل پریشر یہ پارشل پریشر ہو گیا تو یہ سب پارشل پریشر ہو گئے یہ سب کے سب پارشل پریشر ہو گئے یہ سب کے سب پارشل پریشر ہے اب میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو ڈالٹنز لا بتانے جا رہا ہوں کہ ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر دیکھو ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر اور یہ جو پریشر بنا ہے یہ کیسے بنا ہے ان سب کو جمع کرنے کی وجہ سے بنا ہے اس لیے اس کو ٹوٹل پریشر کہتے ہیں اس لیے یہ کیا ہے یہ ٹوٹل پریشر ہے تو ہوا کا جو ٹوٹل پریشر ہے جو ہوا کا جو ٹوٹل پریشر کتنا ہے سیون سکسٹی ہے اور اس ہوا میں جو گیسز موجود ہے ان کا پارشل پریشر کتنا ہے ہر ایک کا الگ الگ ہے یہ جو ٹوٹل پریشر بنا ہے یہ کس کی وجہ سے بنا ہے یہ پارشل پریشر کو جمع کرنے کی وجہ سے بنا ہے یہ بات ڈالٹنز لاؤف پارشل پریشر نے کہا ڈالٹنز لاؤف پارشل پریشر نے کہا کہ جو ٹوٹل پریشر بنتا ہے جو ٹوٹل پریشر بنتا ہے وہ کس طرح ہے وہ اس مکسچر کے اندر اس مکسچر کے اندر جو پارشل پریشر موجود ہے اس پارشل پریشر کو جمع کرنے کی وجہ سے یہ بنتا ہے اب ایک اور بات بھی ہاں یاد رکھ لو یہ گیس اس گیس کے ساتھ ریاکشن نہیں کر رہا ہے تو اس لئے اس کو کہتے ہیں نون ریاکٹنگ گیس یہ گیس اس کے ساتھ ریاکشن نہیں کر رہا ہے یہ گیس اس کے ساتھ ریاکشن نہیں کر رہا ہے تو یہ گیسز آپس میں ریاکشن نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں نون ریاکٹنگ گیسز کہتے ہیں تو اب دان ٹنزلا آف پارشل پریشر کی ڈیفنیشن کیسی ہے the total pressure of mixture of gases mixture of gases is sum of partial pressure partial pressure of non-reacting gases partial pressure of non-reacting gases the total pressure of mixture of gases is sum of partial pressure of non-reacting gases is called is called dalton's law of partial pressure यह जो है यह सारे का सारा हमें यह पार्शल प्रेशर के बारे में इसके मताबिक हमें बताया गया है तो इस वज़ा से हम यह यह values अगर हम मैं इतरे लिख दो तो यह देखो यह ऐसा बनेगा पी के जगा पे सेवन सिक्स्टी बनेगा और इन के जगा पे देखो फाइव नैंटी त्री अगर हम ले ले लेते हैं और अगर हम यहां पार इसके लिए 159.5 ले ले लेते हैं और इसके लिए हम 7.14 ले ले लेते हैं फिर इसके लिए 0.23 ले ले लेते हैं और इधर जो है 0.13 इन सब को जमा करने से हमें क्या मिल रहा है हमें हमें डाल्टन्जला के मुतलिक मिल रहा है डाल्टन्जला ने हमें क्या बताया है यह सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इसकी क्या हमारे पास इसकी क्या एप्लिकेशन है हमने इसको क्या करना है एप्लिकेशन आफ डाल्टन्जला है हमने करना क्या है इसको यह हमारे क کس کام آتے ہیں تو یہ آجائے گا اپلیکیشن آف ڈالٹنزلا اپلیکیشن آف ڈالٹنزلا 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 کا کیا اپلیکیشن بن رہا ہے ڈالٹنزلا کا اپلیکیشن کیا بن رہا ہے ڈالٹنزلا کی اپلیکیشن کی ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیٹرمنیشن دا پریشر ڈیٹرمنیشن دا پریشر ڈیٹرمنیگ دی پریشر آف آف ڈرائی گیس اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے چیزیں بتا دوں دیکھیں ہم کچھ گیسز بنانا چاہتے ہیں ہم جب کچھ گیسز بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو گیس میں نے سپوز یہ جو ہے یہ گرم کر رہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک جار ہے یہ ایک جار موجود ہے اس جار میں پانی بھی موجود ہے اس جار میں پانی موجود ہے اب یہ ایسا آئے گا اور ایسا چلا جائے گا اب اس کو ہم نے یہاں سے بند کر دیا ہے اب یہ ایسا بن گیا یہ ادھر آ گیا ہے اور یہاں پہ پانی ہے یہ دیکھیں یہ یہ جو جگہ ہے یہ دیکھیں یہ سب کیا ہے یہاں پانی موجود ہے یہاں پانی موجود ہے اب یہ جب گیس اس کے اندر بن رہی ہے تو اصل میں شروع میں اس کا جو پانی کا جو لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا اوپر ہوتا ہے تھوڑا اوپر ہوتا ہے اب یہ جو گیس کے مالیکیول جو بن رہے ہیں یہاں پہ بابلز کی شکل میں نکل رہے ہیں اور یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گیس بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے کیونکہ وہ گیس جو کلرڈ نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ریاکشن کے دوران پریکٹیکل کے دوران وہ گیس بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے اس کی انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی ہے جب انفارمیشن نہیں ملتی ہے تو ہم آگے کام نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو انورٹیڈ اس جار کو انورٹیڈ فارم میں رکھ دیتے ہیں انورٹیڈ فارم میں رکھنے کے بعد یہاں پہ پانی ڈال دیتے ہیں اس پانی کے ڈالنے کی وجہ سے پانی کا جو لیول ہے وہ اوپر کے طرف چلا جاتا ہے اور یہاں جب گیس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس پانی کے اندر ببلز پیدا ہو جاتے ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ گیس بن رہی ہے پھر ایک اور فائدہ بھی ہے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ شروع میں پانی کا لیول اوپر ہوتا ہے پھر جب گیس بننا شروع ہو جاتی ہے تو گیس اس پانی کے لیول کو پش کر کے نیچے لے کے آ جاتا ہے اس نیچے لے کے آنے کی وجہ سے یہ جو پانی کا لیول ہے آہستہ آہستہ نیچے اپنے نارمل لیول پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کیا معلوم ہو گیا کہ گیس تیار ہو چکا ہے گیس کمپلیٹ ہو چکا ہے گیس کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ہم اس کو ہمارا ایکسپیرمنٹ مکمل ہو گیا اب ہم یہ چاہ رہے ہیں جو گیس ہم نے بنایا ہے جو گیس ہم نے بنایا ہے اس گیس کا پریشر کتنا ہے اب اس گیس کا پریشر معلوم کرنے کے لیے اب ہمیں ایک مسئلہ یہاں پہ ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہو رہا ہے دیکھو یہاں پہ یہ وارٹر مالیکیولز ہیں یہ جو وارٹر مالیکیولز ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ہی وہ پریٹ ہو رہے ہیں یہ جو وارٹر مالیکیولز ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ یہاں اس کے ساتھ ہی وہ پریٹ ہو رہے ہیں تو ہم ڈرائی گیس کا پریشر معلوم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو وارٹر ویپرز بھی اس کے اندر موجود ہیں یہاں پہ وارٹر ویپرز بھی اس کے اندر موجود ہیں تو ہمیں ڈرائی گیس کا پریشر چاہیے اس مقصد کے لیے ہم پھر ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر کی مدد لیتے ہیں اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں پریشر آف گیس لکھتے ہیں is equal to total pressure لکھتے ہیں total pressure لکھتے ہیں پریشر آف گیس لکھتے ہیں پلس پریشر آف ویپر پریشر لکھتے ہیں یہاں پہ جو ویپرز ہیں ان ویپرز کی اپنی وارٹر پریشر ہو گیا ویپر پریشر ہو گیا وارٹر ویپرز جو ہے وارٹر ویپرز بھی اس میں موجود ہیں یہ دیکھیں یہ وارٹر ویپرز بھی اس کے اندر موجود ہیں اب ہم وارٹر ویپرز جو ہوتے ہیں وہ سٹینڈرڈ ویلی ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس ٹیمپریچر پچیس ڈگری سنٹیگریڈ ہے تو پھر جو پریشر ہوتا ہے وہ تقریباً 20-21 کے قریب ہوتا ہے اگر کتنا ہے پریشر جو ہے ہمارے پاس کتنا ہے یہ ہے ٹیمپریچر کتنا ہے ٹیمپریچر ہمارے پاس موجود ہے پچیس ڈگری سنٹیگریڈ ٹیمپریچر کتنا ہے پچیس ڈگری سنٹیگریڈ ہے تو وہاں پر وارٹر پریشر کتنا ہو سکتا ہے ٹوئنٹی ون ڈگری سنٹیگریڈ ٹوئنٹی ون ٹوار ہو سکتا ہے ٹوئنٹی ون جو ہے اس کا ایم اے مرکری یا ٹوار ہوتا ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ اس کا پریشر ہے تو یہ چونکہ معلوم ہوتا ہے یہ نون ہوتا ہے اس کے نون ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے پریشر آف گیس معلوم کر سکتے ہیں اب آسانی سے کیونکہ ہم ادھر ٹوٹل پریشر معلوم کر لیتے ہیں یہاں پہ اس جار کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جار کے اندر ٹوٹل پریشر معلوم کر لیتے ہیں ٹوٹل پریشر کے معلوم کرنے کے بعد ہم اس ویلیو کو مائنس کر دیتے ہیں ٹوٹل پریشر معلوم کر لیا اور اس ویلیو کو مائنس کر دیا اس ویلیو کو مائنس کرنے کی وجہ سے ہمیں اپنی ویلیو فائنڈ ہو جائے گی جو ہم مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہمیں مل جائے گا تو ایک تو ہمارے یہ پوائنٹ ہے ڈیٹرمیننگ دا پریشر آف ڈرائی گیس ایک تو ہمیں یہ پتا چل جائے گا دوسرا پوائنٹ یہ ہے پروسس آف رسپائریشن پروسس آف سانس لینے کا جو پروسس ہے سانس لینے کے پروسس میں بھی ہمیں اے ڈالٹنز لاف پارشل پریشر کی مدد مل رہی ہے ہمیں اس کی ہیلپ مل رہی ہے کیسی ہیلپ مل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہما جو ہوا میں جو ہوا میں جو اکسیجن کا پریشر ہے ہوا میں جو اکسیجن کا پریشر ہے وہ ون ففٹی نائن پوائنٹ فائیو ٹار ہے یہ ہوا میں اتنا پریشر ہوتا ہے اور ہمارے لنگز میں بھی پریشر موجود ہے اب ہمارے لنگز میں جو پریشر ہے وہ لنگز کتنا ہے ون ہنڈرڈین سکسٹین ٹار ہے یہ ہمارے لنگز میں پریشر ہے اب یہ پریشر کس کا ہے یہ پریشر اکسیجن کا ہے یہ پریشر جو ہے یہ ہم کس کے لئے رکھ رہے ہیں اکسیجن کا پریشر ہوا میں ون ففٹی نائن ہے اور لنگز میں ون ہنڈرڈ این سکسٹین ہے یہ لنگز میں ہے یہ ہوا میں ہے یہ ہوا میں ہے یہ لنگز میں ہے کیا اکسیجن اب دیکھیں ہوا میں ہوا میں اکسیجن کی مقدار زیادہ ہے اور لنگز میں کم ہے اس وجہ سے چیزیں ہائر کنسٹریشن سے لوہر کنسٹریشن کے طرف چلے جاتے ہیں تو ہم آسانی سے سانس لینے لگتے ہیں اگر اٹموسفیرک پریشر سیون سکسٹی ٹار نہیں ہے پھر ہم سانس نہیں لے سکتے پھر ہم سانس لینے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہیں دوسرا پوائنٹ آتا ہے ایک ہائی الٹی چوٹ ایٹ ہائی الٹی چوٹ الٹی چوٹ بلندی پر اگر ہم چڑ جاتے ہیں اگر ہم آپ کو پتا ہے ہمارے لیے کتنا پریشر چاہیے ہمارے لیے تو ون ففٹی نائن جو ہوا میں پریشر ہے تو ہم سانس لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم دنیا کے بلند ترین پہاڑ پر چڑ جاتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑ جاتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو پریشر ہے وہ ٹو سیونٹی ٹار ہے کتنا ہے ٹو سیونٹی ٹار ہے تو اس میں اوکسیجن کی مقدار کتنی ہے اوکسیجن ففٹی سیونٹ ٹار ہے یہ ففٹی سیونٹ ٹار ہے اوکسیجن یہ کیا ہے یہ ٹوٹل ہے تو دیکھیں ہمیں تو ون ففٹی نائن چاہیے لیکن یہ تو ففٹی سیونٹ ہے تو یہاں پہ ہم سانس سے لینے میں ہمیں دکت ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نے اپنے سار کوئی سلنڈر گیس وغیرہ ہماری ضرورت بڑھتی ہے ہم لے جا رہے ہوتے ہیں اگر ہم نیکسٹ میں آ جاتے ہیں ڈیپ سی ڈائیورز ڈیپ سی ڈائیورز میں چلے جاتے ہیں ڈیپ سی ڈائیورز میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پانی کے نیچے نیچے چلے گئے کتنے چالیس چالیس میٹر چلے گئے چالیس میٹر نیچے چلے گئے چالیس میٹر اگر ہم نیچے چلے جاتے ہیں تو ہوا کا پریشر جو ہے فائیو ٹائمز انکریز ہو جاتا ہے فائیو ٹائمز انکریز ہو جاتا ہے فائیو ٹائمز انکریز کا کیا مطلب ہے اب یہ تقریباً اکسیجن کتنا ہے ون فیفٹی نائن کو اگر میں 160 کر دوں 160 کر دوں اور 5 ٹائمز کر دوں تو Oxygen کا پریشر بہت زیادہ ہو گیا Oxygen کا پریشر بہت زیادہ ہو گیا تو یہاں پہ تو اس وجہ سے جو پانی میں پانی میں پریشر بڑھ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یا Deep Sea Diverse کیا کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ mixture of gas لے جاتے ہیں mixture of gases لے جاتے ہیں اس میں وہ helium بھی ڈالتے ہیں اور ساتھ میں Oxygen بھی ڈالتے ہیں لیکن Oxygen یہ کیا کرتے ہیں Only 4% رکھتے ہیں اور 96% helium رکھتے ہیں اب 4% کیوں رکھتے ہیں کیونکہ پریشر دیکھیں 5 ٹائمز انکریز ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً 20% کے قریب آ جاتا ہے آپ کو معلوم ہے ہوا میں تقریباً 20% سے 21% Oxygen ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ پھر سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہیں تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دالتنز لاؤف پارشل پریشر ہے اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے Graham's Law of Diffusion and Effusion Graham's Law of Diffusion and Effusion and Effusion یہ ہم نے Graham's Law میں پڑھنا ہے تو اس Graham's Law of Diffusion and Refusion میں یہ ہے Diffusion کیا ہے Diffusion یہ ہے دو Gases ہے آپس میں مکس ہو رہے ہیں Gases ہے وہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں مکس ہو رہے ہیں اس مکس ہونے کے کام کو کیا کہتے ہیں Diffusion کہتے ہیں Gases کیوں آپس میں مکس ہوتے ہیں کیونکہ Gases کے بیچ میں vacant space ہوتا ہے اس vacant space کے ہونے کی وجہ سے Gases ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں جس طرح کے آپ پرفیوم یوز کر رہے ہیں تو اس کمرے میں بھی گیس ہے اور پرفیوم کے اندر بھی گیس ہے اب یہ جو پرفیوم کے اندر والی گیس باہر آ رہی ہے اور اس کمرے کے اندر جو گیس موجود اس کے ساتھ مکس ہو رہی ہے تو ہمیں خوشبو محسوس ہوتی ہے پورے کمرے میں اس کے خوشبو جو پہل جاتی ہے یہ کس وجہ سے پہل جاتی ہے diffusion کے process کی وجہ سے یہ پہل جاتی ہے دوسرا ہوتا ہے دوسرا ہے effusion دوسرا کیا ہے effusion ہے effusion کسے کہتے ہیں effusion یہ ہے کہ گیس کا کسی چھوٹے سے سراخ میں سے سکیپ ہونا جب گیس کے مالیکیولز کسی چھوٹے سے سراخ میں سے ایک ایک کر کے سکیپ ہو رہے ہوتے ہیں اس process کو effusion کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے ہم اگر ایک بلون لیتے ہیں غبارہ لیتے ہیں غبارے کو بھر دیا ہے غبارے کو بھرنے کے بعد دو تین دن کے بعد اگر ہم اس غبارے کو چیک کرتے ہیں تو وہ غبارہ خالی ہو چکا ہوتا ہے اس کے خالی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس غبارے کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے سراخ موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں ایک سراخ کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ ایٹم کے سائز کے مطابق ہے اب ایٹم کتنا چھوٹا ہے ایٹم ایک فل سٹاپ میں ایک فل سٹاپ میں لاکھوں تعداد میں ایٹم موجود ہے تو اگر آپ صرف ایک ایٹم کی بات کر رہے ہیں تو کتنا سائز میں چھوٹا ہو جائے گا تو اتنے چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں ان کو اپرچرز کہہ دو سمال ہول کہہ دو یہ ہوتے ہیں اب ایک وقت میں ایک گیس کا مالیکیول نکل رہا ہوتا ہے اسکیپ کر رہا ہوتا ہے اسکیپ کرنے والے کام کو ایفیوزن کہتے ہیں گراہم زلا نے ہمیں کیا بتایا گراہم زلا نے یہ بتایا کہ جو ڈیفیوزن کا جو پروسس ہے جو ایفیوزن کا جو پروسس ہے وہ کس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا مولر ماس کتنا ہے اس گیس کا مولر ماس کتنا ہے اگر گیس وزن میں بھاری ہے تو وہ گیس تیزی سے مکس نہیں ہوگا وہ آہستہ آہستہ مکس ہوگا وہ گیس جو وزن میں کم ہے وہ تیزی سے دوسرے کے ساتھ جا کے مکس ہو جائے گا اس مکس ہونے کو ڈیفیوزن کہتے ہیں اور کتنے ٹائم میں یہ مکس ہو رہا ہے اس کو ریٹ آف ڈیفیوزن کہتے ہیں کتنے ٹائم میں یہ مکس ہو رہا ہے اس کو ریٹ آف ڈیفیوزن کہا جاتا ہے تو گراہم زلا نے یہ کہا کہ ریٹ آف ڈیفیوزن ریٹ آف ڈیفیوزن انورسلی پرپورشنل ہے تو دہ سکویر روٹ آف مولر ماس کیا کہا اس نے اس نے کا ریٹ آف ریٹ آف ڈیفیوزن is انورسلی پرپورشنل ٹو دہ سکویر روٹ آف مولر ماس دیکھو گیس دو گیس ہیں اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں اس لئے ہم نے اس کو دو دفعہ لکھنا ہے آر ون کسی ایک گیس کے لئے لکھ دو اور M1 اسی گیس کا مولر ماس ہے پھر R2 دوسرے گیس کے لئے لکھ دو اور ساتھ میں اس کا جو M2 ہے وہ دوسرے کے لئے ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس کی جو پروپورشنلٹی پروپورشنلٹی ختم کر کے ایکویلیٹی میں لے کے آتے ہیں تو یہ ہم نے ایکویلیٹی میں لے کے آگئے اس کی پروپورشنلٹی ختم کرتے ہیں اس کو بھی ایکویلیٹی میں لے کے آتے ہیں یہ بھی دیکھو یہاں بھی ایکویلیٹی میں آگیا ہے اگر ہم ان دونوں کو کمبائن کرنا چاہ رہے ہے تو کمبائن کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا آر ون اور ڈیوائیڈ بائی آر ٹو لکھیں گے اور یہاں پہ ایم ٹو لکھیں گے یہاں پہ ایم ون لکھیں گے کے کے ساتھ کینسل ہو جائے گا کے کے ساتھ کینسل ہو گیا ہے یہ جو ایکویشن بنا ہے اس ایکویشن کو کیا کہتے ہیں اس ایکویشن کو گراہم لہ آف ڈیفیوزن اینڈ ایفیوزن پڑھتے ہیں اسی طرح گراہم لہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ریٹ آف ڈیفیوزن ایز انورسلی پرپورشنل ٹو سکویر روٹ آف ڈینسٹی اگر کسی گیس کی ڈینسٹی زیادہ ہے کسی گیس کی ڈینسٹی زیادہ ہے تو بھی وہ آہستہ آہستہ مکس ہوگا تو ہمیں اس کی پروپورشنل ٹی ختم کر کے ایکویلیٹی لکھتے ہیں تو یہ ایکویلیٹی لکھ دیا اور یہ جو ہے آر ٹو کے لئے آ جاؤ تو پھر یہ دینسٹی آ جائے گی یہ پھر دینسٹی آگئی ہے ادھر ٹو آ جائے گا ادھر آ جائے گا پھر آر ٹو ہے ادھر کھ آ جائے گا ون اپون دس ون ہوئے تو یہ ویلیوز آگئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو کمبائن کرنا ہے آر ون ہے آر ٹو ہے ان دونوں کو کمبائن کر دیا کمبائن کرنے کی وجہ سے یہ دونوں اس نئی شکل میں اختیار کر گئے یہ ہوتا ہے اس طرح اب اگر ایک تھوڑا سا ڈیمونسٹریشن چاہتے ہیں تو یہ ایک میں یہاں پہ ایک شیشے کا ٹیوب لے لوں گا اور یہاں روئی رکھ دوں گا یہاں بھی روئی رکھ دوں گا اس روئی میں یہاں میں نے ایج سیل سے اس کو بگو دیا ہے ایج سیل کے فیومز بنیں گے یہاں میں نے امونیا سے بگو دیا ہے امونیا کے فیومز بنیں گے اب یہ جو فیومز ہے اب یہ یہاں موف کر رہے ہیں یہ ایج سیل جو ہے اس طرف موف کر رہا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی گیس تیزی سے جا رہی ہے اور کون سی گیس آہستہ جا رہی ہے یہ کیسا پتا چلے گا ہمیں ہمیں اس طرح پتا چلے گا کہ ہم نے نائیٹوجن کا ماس پر ایڈکٹیبل میں دھونڈنا ہے چودہ آئے گا ہائیڈوجن کا ماس پر ایڈکٹیبل میں دھونڈنا ہے تین ٹوٹل آ جائے گا تو یہ آ جائے گا سترہ اس کا ماس سترہ گرام ہے اس کا ماس اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو کتنا ہوگا ایک ادھر سے ہوگا پینتیس اشاریہ پانچ ادھر سے ہوگا تو یہ تو چھتیس اشاریہ پانچ ہو گیا تو اس لیے یہ گیس بھاری ہے یہ سے چلا جاتا ہے اور جو گیس وزن میں بھاری ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے اور یہاں ایک جگہ پہ آکے یہ مل جاتے ہیں اس ملنے کے بعد یہ جو جگہ ہے یہاں یہ مل گئے ہیں یہ سفید رنگ کا وائٹ فیوم بنا دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مل گئے ہیں کیونکہ یہ جب مل جاتے ہیں تو یہ امونیم کلورائیڈ بنا دیتے ہیں جب NH3 ہے اور HCL ہے یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں ان کے ملنے کی وجہ سے یہ وائٹ فیوم بناتے ہیں اور یہ جو وائٹ فیوم ہے یہ امونیم ہیڈرو اوکسائیڈ تو یہاں ہمیں اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرح آپس میں مل رہی ہیں یہ گرامز لاف ڈیفیوزن ہے گرامز لاف ڈیفیوزن کیا ہے جب گیسز کا آپس میں مکس ہو جانا ایفیوزن کیا ہے گیس کے مالیکیولز کا اسکیپ ہو جانا گیس کے مالیکیولز جب اسکیپ ہو جاتے ہیں چھوٹے سراخ میں سے نکل کے چلے جاتے ہیں اس پروسس کو ایفیوزن کہتے ہیں یہ ایفیوزن کا پروسس ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر گیس کے مالیکیولز سائز میں بڑے ہیں تو ایفیوزن کا مالیکیولز کا سائز چھوٹے ہیں تو ڈیفیوزن کا جو پروسس ہوگا وہ تیزی سے ہوگا ڈیفیوزن پھر تیزی سے ہو جائے گی ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس گیس کے مالیکیولز کتنے ہیں تو آپ کو یہ پتہ آپ نے کبھی observe کیا ہوگا کہ جو پرفیوم ہیں ہمارے پاس مختلف قسم کے پرفیومز ہوتے ہیں کچھ ایسے پرفیومز بھی ہیں جن کو آپ اگر یوز کرتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت تیزی سے اور جلدی سے پہل جاتی ہے کچھ ایسے پرفیوم بھی ہوتے ہیں جس کی خوشبو تیزی سے نہیں پہلتی ہے اس کی وجہ کیا ہے گراہمز لاف ڈیفیوزن ہے جس گیس کے ملیکیول کی کا ملمولر ماس زیادہ ہوگا وہ گیسز وہ پرفیوم تیزی سے نہیں پہلتا ہے ڈیفیوزن کا پروسس جلدی نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ مف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایس سچ خوشبو محسوس نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے پرفیوم بھی ہے جس کے لگانے کے بعد خوشبو پہل جاتی ہے کیوں پہل رہی ہے کیوں کہ ان کے گیس کے مالیکیول جو ہے وہ سائز ان کا جو مولر ماس ہے وہ کم ہے ان کی ڈنسٹی کم ہے وہ تیزی سے ہوا میں مکس ہوتے کہ جو ہوا ہے یہ جو ہوا ہے ہوا میں یہ ہوا مکسچر ہے ان میں یہ ساری گیس موجود ہوتی ہے نائٹو جن اکسیجن ارگون کاربن ڈائوکسائیڈ گیس زیادہ اور ہر گیس کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے وہ اپنے مقدار کے بنیاد پہ پریشر ڈال رہا ہوتا ہے سیون سکسٹی بن رہا ہے یہ سیون سکسٹی کس وجہ سے ہے جب ہم جن کو پارشل پریشر کہتے ہیں جب ہم تمام پریشر کو جمع کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ ویلیو مل جاتی ہے جس کو ہم ٹوٹل پریشر کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ہم ڈرائی گیس کا پریشر معلوم کر سکتے ہیں ہم جو ہے ریسپائریشن کا جو پروسس ہے وہ بھی ہم آسانی سے لے سکتے ہیں سانس لے سکتے ہیں اسی وجہ سے جو پھپڑوں کے مریض ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ سی لیول ایریا میں چلے جاؤ سمندری علاقے میں چلے جاؤ جہاں پہ ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے مناسب ہوتا ہے برابر ہوتا ہے جس پھر سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے جتنے ہم ہائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہوا کا پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اگر انسان تندرست نہیں ہے اس کے لنگز تندرست نہیں ہے تو اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی یہ وجہ ہے ہائی ایلٹی چھوٹ کی بھی جتنے ہم ہائٹ پہ جاتے ہیں تو سانس لینے میں پرابلم اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہوا کا پریشر کم ہوتا جا رہا ہے میرا حمز بھی اسی سمپل بات ہے کہ مولر ماس زیادہ ہے ڈیفیوزن کم ہے مولر ماس کم ہے ڈیفیوزن زیادہ ہے اللہ حافظ